و لحمد اللہ رب العالمين الصلاة والسلام على محمد والی و صحابی اجمعین برحمتی کار رحم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم عام کا تعارف پڑنے والے ہیں تو سب سے پہلے عام کے مختلف نام جانتے ہیں عام کو اردو میں عام کہتے ہیں بنگلا میں بھی عام کہتے ہیں پنجابی میں عامب سندھی میں عامو گجراتی میں عمبو ہندی میں عامب عربی میں عمبج فارسی میں عمبا سنسکرت میں عمراء مرہٹی میں عمبا تامل میں منگس نپالی میں انگپ برمی میں تھائیٹ کمبوڈی میں سوائی کناری میں معوت چینی میں انلوکو فرانسیسی میں عمبو جرمنی میں مینگو بام ہند چینی میں مینگو کووہ ملائی منگا ملائی میں منگا ترکی میں منگواک اور انگلیش میں مینگو کہتے ہیں یہ اس کے مختلف نام تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا مختلف زمانوں میں تو یہ آج ہم اس کا جو ہے وہ تفصیل سے تعارف پڑیں گے عام کا درخت درخت کی انچائی تقریباً ساٹھ ستر فٹ ہوتی ہے تنہ گول اور اس کا محیط عموماً دس پندرہ فٹ ہوتا ہے دس بارہ سال کے بعد پھلنا پھولنا شروع ہوتا ہے پتے سولہ انچ سے انیس انچ تک لمبے اور نوکیلے ہوتے ہیں نوکدار اپنی ابتدائی بہار میں بہت اچھے اور زیادہ پھل دیتا ہے مگر جون جون عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے پھلوں میں بھی کمی واقع ہوتی جاتی ہے نیز اول سال اچھے اور بکسرت پھل لگتے ہیں دوسرے سال کم اور ناقص بعض اوقات پھلتے ہی نہیں بور اس پر خاص قسم کی خوشبور لیے ہوئے پیلے رنگ پھولوں کے گچھے لگتے ہیں جنہیں لوگ بور کہتے ہیں اور یہ پھول ماغ سے چیت تک لگتے ہیں ان کی خوشبور ہوا میں سرائیت کر جاتی ہے تو انہائیت بلی معلوم ہوتی ہے گوند آم کے پتوں اور چھال سے لوگ پیلے رنگ کا گوند نکالتے ہیں قلمی آم بہت بڑا اور قد آوا نہیں ہوتا اگر زیادہ پھیل جائے تو باغبان چانٹ ڈالتا ہے عموماً پانچ میں یا چھٹے سال پھلنے لگتا ہے علامہ نجم الغنی اپنی مشہور عالم کتاب خزائن الادویہ میں رقم طراز لکھتے ہیں کہ لانی نے لکھا ہے کہ یمن اور افریقہ کے اطراف میں سوڈان کے شہروں کے پاس امان کے جو عمب میں جو عام پیدا ہوتا ہے وہ قادم میں بڑے آلو اخروٹ سیبر بڑے ناشواتی کے برابر ہوتا ہے بعض مقامات پر منجلے خربوزہ کے برابر بھی پایا جاتا ہے زائقہ بہت خام عام کا زائقہ کسیلہ اس درجے میں بہت زیادہ تر ترش اور پختہ حالت میں بدرجہ غائیت شیری ہوتا ہے طبیعت پتے چھال اور بوسرے بھور دوسرے درجے میں سرد خوشک ہیں جڑ بھی سرد ہے دوسرے درجے میں سرد اور پہلے درجے میں خوشک ہے پختہ شیری عام دوسرے درجے میں گرم و تر ہے لیکن بعض گرم و خوشک خیال کرتے ہیں وعیدوں کے نزدیک عام سرد ہے عام میں جس قدر ترشی زیادہ ہوگی گرمی اتنی ہی کم پائی جائے گی عام کی قسمیں علمی اور تخمی یہ دو بڑی قسمیں عام کی ہیں پھر ان میں سے ہر ایک مزے شکل و صورت اور مقام پدائش کے اعتبار سے بیسیوں قسم کا ہوتا ہے دوسری قسم کے تخمی عام دیسی عام کہلاتے ہیں جو عام طور پر قصبات اور دھیات میں پائی جاتے ہیں در حقیقت یہ اس قدیم زمانے کے جنگلی عاموں کی یادگار ہیں کچھ عام کو جب تک اس کی گھٹلی پیدا نہ ہو جائے کیری کہتے ہیں اور جو عام درخت پر پکنے کے بعد خود بخود ٹوٹتا ہے وہ ٹپکہ کہلاتا ہے کچھ عام توڑ کر بوسے وغیرہ میں دبا کر پکایا جاتا ہے اس کو پال کا عام کہا جاتا ہے ٹپکے کا عام پال کے عام سے کم شیری ہوتا ہے اور دونوں کی لذتوں میں نمائیہ فرق ہوتا ہے قلمی عام نہاید شیری اور بیرشا ہوتا ہے اور عمومم تراش کر کھایا جاتا ہے تخمی عاموں میں بعض میٹھے اور بعض کھٹ میٹھے ہوتے ہیں قلمی عام نہاید لذیذ شیری اور بیرشا ہوتا ہے لیکن عام طور پر تخمی عام دوسرے عاموں سے اچھا سمجھا جاتا ہے قلمی عام کی اگرچہ بہت سی قسمیں ہیں لیکن ان میں جو زیادہ مشہور ہیں درجزیل ہیں سرولی مالدہ انور اٹول سمر بہش چونسا رحمت خاص الفانسو لنگڑا پرنس بیگم پسان سفیدہ دس دسیری سندوری سندوریہ زردالو سریعہ فجری گوڑا مغلیہ حیدر آباد فجری کلام پرنس توتہ پری وغیرہ عام کے گزائی اجزاء آب اجزاء اسمیں تقریبا چھاسی فیصد چکنائی اکسٹھ فیصد نشاستہ دار اجزاء ایک فیصد فلاد تی فیصد ویٹامن سی تیرہ فیصد پروٹین پانچ فیصد مادنی نمکیات ترانوے فیصد چونہ چار فیصد پروٹامن اے اٹھتالی فیصد ایک چھٹنگ آم میں اٹھائی گزائی حرارت قوت ہوتی ہے آم کب اور کس طرح کھانا چاہیے آم کھانے کا سب سے اچھا وقت کھانا کھانے کے بعد ہے سپہر کو بطور ناشتہ کھایا جائے صبح کو نہارمو مناسب وقت نہیں ہے آم کھانے سے پہلے آموں کو تھنڈے پانی میں ڈالیں اس کے بعد تراش کر ان کا گودہ کھائیں لیکن اگر آم تخمی ہو تو ان کے کھانے کا بہترین طریقہ ان کا رس چوسنا ہے ان کو بھی پانی میں ڈال کر تھنڈا کر لیا جائے اس کے بعد ہاتھوں سے دبا دبا کر اس کو نرم کر لیا جائے آم لذیذ اور خوشگوار ہونے کی وجہ سے آدمی اس کے کھانے میں حریص ہوتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن طبیعت نہیں برتی زیادہ آم کھانے سے پیٹ اپھر جاتا ہے پیچے شروع ہو جاتی ہے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے آم کی صلاح آم طور پر جامنے آم کی اصلاح کرتی ہے آم کھانے کے بعد چند جامنے کھانے سے وہ جلد حضم ہو جاتے ہیں اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا عام کھانے کے بعد چند جامنے کھانے سے وہ جلد حضم ہو جاتے ہیں اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا دودھ کو بھی عام کی اصلاح خیال کیا جاتا ہے اس لئے عام کھانے کے بعد دودھ کی کچھی لسی پینی چاہیے کچھے عام کا استعمال کچھا عام بھوک لگاتا ہے اور سفرا کی زیادتی کو دور کرتا ہے بچے عورتے کچھے عاموں کیری کو چھیل کر نمک لگا کر کھاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اس سے دانتوں کو نقصان ہوتا ہے خانسی پیدا ہو جاتی ہے البتہ اگر کچھے عام چچنی بنا کر کھائیں یا استعمال کریں تو اس سے بھوک اچھی لگتی ہے وزار اقبت سے کھائی جاتی ہے اور اس کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے گرم مزاجوں کے لئے اس کا استعمال بہت مفید ہے سفراوی مزاجوں میں سفراوی مادوں کو کم کرتی ہے کچھا عام لوگوں کے مزریات کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے عام کو بھوبل میں پکا کر اور چینی ملا کر کھانے سے بہت لذت پیدا ہوتی ہے عام کے نقصانات پکا ہوا میٹھا عام اگر یہ اعتدال کے ساتھ کھائے جائے تو تقریبا ہر شخص کو موافق آ جاتا ہے اس سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اثرت استعمال سے احساب پر مزیر اثر ہوتا ہے سرد بلغمی امراض والے شخص کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جو نزلہ اور زکام میں مبتلا رہتے ہیں اور دمہ اور خانسی کے مریضوں کے لئے اس کا استعمال بلکل مناسب نہیں ہے عام کی تریخ عام برے صغیر پاکستان و ہندوستان کا مشہور و معروف ہر دل عزیز اور مقبول ترین پھل ہے نہائیت خوش رنگ خوش ذائقہ لذیز اور خوش بودار اپنی شیرینی اور حلاوت کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا یہی پھل ہے دور حاضر میں مصر، سوڈان، برازیل، برما، فلپائن، جاوہ، سری لنکا، تھائی لینڈ، فلوریڈا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، میکسیکو، یمن اور امان وغیرہ میں عام کی کاشت ہو رہی ہے لیکن اب بھی دنیا کا پچھتر فیصد عام برے صغیر پاکستان و ہندوستان میں ہوتا ہے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ عام کی کاشت چار ہزار سال قبل ہندوستان میں ہوئی تھی ایک محقق پر میں نے لکھتا ہے کہ عام کا ابتدائی وطن مشرقی ہندوستان، آسام اور برما معلوم ہوتا ہے مکرجی کی تحقیق یہ ہے کہ عام کی ابتداء برما، ہند، چینی، آسام یا ملایا سے ہوئی لیکن اس کے افضائش، برما اور آسام کی علاقہ میں ہوئی وہ لکھتا ہے کہ جنگلی قسم کا عام آسام اور چٹا غانک کی پہاڑیوں میں پائے گئے جس کی تعیید وہاں کے مقامی مجووزہ ناموں سے ہوتی ہے ارتدائی دور میں عام بررسگیر کے جنگلوں میں دوسرے جنگلی درختوں کی طرح پیدا ہوتا تھا جیسا کہ آج کل بھی بعض علاقوں میں خود رو جنگلی عام ہوتا ہے زمانہ قدیم کے مسننفین عام کو لنکا کا پھل بتاتے ہیں اور ہندوستان میں یہ روایت عام ہے کہ لنکا کے حنومان جی کے ذریعہ عام بررسگیر میں متعارف ہو ہے لیکن چینی سیاہ ہیون سانگ کی تحصانیف میں عام کی متعدد بارزکر سے یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے بیرونی دنیا کو عام سے متعارف کروایا بد مندروں میں عام کی موجودگی اس کی انتہائی قدامت کی دلیل ہے بد آہد کے مسننف عمر سنہاپنی تصنیف عمر کوش میں عام کی بہت طریف کرتے ہیں اہل حنود کے نزدیک عام کا درخت مقدس ہے چنانچہ تہواروں کے موقع پر لوگ اس کے پتوں کا ہار بنا کر پہنتے ہیں نیز ان کا اعتقاد ہے کہ اگر مردے کی لاش عام کے لکڑیوں سے جلائی جائے تو متوفق کا سرغباش ہونا یقینی ہے گویا مسلمانوں کے نزدیک جیسے خجور کی اہمیت ہے ہندووں کے ویسا ہی عام قابل تقریم ہے ہندووں کی مقدس تصانیف مہابارت اور رامائن عاموں کے باغات کے ذکر سے برپور ہیں مشہور بارتی مسنف لالا بھارو سنگھ اپنی تصنیف مینگو میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کا قدیم پھل ہونے کے باعث عام کو ہندو مذہب سے وابستہ کر دیا گیا ہے ہندووں کی قدیم روایات کے مطابق پرجابنی نے عام کا روپ دھار لیا تھا ہندو عام کو مختلف مذہبی رسومات میں بھی استعمال کرتے ہیں عقل کی دیوے سرسوتی اور شوجی کی پوجہ میں عام کو بڑی اہمیت حاصل ہے عام کی خوشک لکڑیاں ہن کی پاک آگ میں جلائی جاتی ہیں مغلیہ دور میں عام کی کاشت اور اس کے مرقبات بنانے کے لیے نئے نئے تجربات کیے گئے اور عام کی بے شمار نئے اقسام تلاش کی گئیں ہندوستان میں مغل خاندان کے باننی شہنشاہ زہیر الدین بابر کہتا ہے کہ ہندوستان کے خاص میں وہ میں سے ایک امبا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے یہ خدرو بھی ہوتا ہے مغر خدرو امدہ نہیں ہوتا اکبر آزم نے اپنے دور سلطنت میں جس طرح دوسرے علوم و فنون کو ترقی دی اس طرح اس نے فن باغبانی کی طرح بھی توجہ مبدول کی اور درختوں پر پیوند لگا کر بہترین پھل حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کیا عاموں سے اس کو دلچسپی کا یہ حال تھا کہ دربنگا کے علاقے میں عام کے ایک لاکھ درختوں پر مشمل ایک باغ لگوایا جس کا نام لاکھ باغ رگا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام بادشاہوں کا پھل اور پھلوں کا بادشاہ ہے عام اور عدب برے صغیر میں شائع ہونے والے ہر قسم کے لٹریچر میں عام کا تذکرہ موجود ہے سنسکرت شاعروں نے عام اس کے پتوں اور اس کی بینی بینی خوشبو کی تعصیف و تعریف میں نظمیں اور گیت لکھ لکھ کر اس کو لاثانی شہرت سے ہم کنار کر دیا ہے قلی داس کے زندہ جوے ڈراما میں عام کو دیو تائے عشق کے پانچ تیروں میں سے ایک تیر سے تشبیح دی گئی ہے پنجابی زبان کے اکثر و بیشتر لوگ گیتوں میں بھی عام کا تذکرہ موجود ہے مثلاً عام بدے بوٹیانو لگ گیا بورنی اردو کے تمام بڑے بڑے شعاران عام کے موضوع پر نظمیں لکھیں حضرت داغ دہلوی، مزغالب، بنزیر، اجاگر وارسی، اسماعیل میرٹھی وغیرہ کی نظموں کے چند اشعار ملازہوں ہے تشبیح عاموں کی یہ برمحل مجھ سے پوچھو تمہیں خبر کیا ہے واقعی ان عاموں کی تعریف میں امبشیری جو اسے ہو نصیب زمرود کے پتے زمرود کے پھل عام کی آگے نیش کر کیا ہے کم ہے جہاں تک کہیں اہل سجن نام بھی شیری کا نالے کوہ کن پھلوں میں اگر کوئی پھل ہے تو عام عام میں ہے ایک حلاوت عجب میو میں ہے بس وہی ہر دل عزیز خجل شہد ہے اور بتاشا غلام رہتی ہے اس کی ہمیشہ طلب سیب غلام اس کا بہی ہے کنیز مشہور شائر امیر خسرو نے آج سے ساڑھے چھ سو سال بیشتر فارسی عام کی تعریف میں اشعار کہے تھے ان کا اردو ترجمہ درجل ہے عام باغوں کی بہار اور ہندوستان کا مرغوب پھل ہے دوسرے پھلوں کو تو صرف پکنے پر ہی استعمال کرتے ہیں عام اپنی افزائش کے ہر ملحلہ پر قابل استعمال ہوتا ہے عام کے لطائف حکیم رضی الدین خان جو مرزا غالب کے نہائیت گہرے دوست تھے ان کو عام نہیں باتے تھے ایک دن مرزا کے مکان پر برامدے میں بیٹھے تھے اور مرزا بھی وہی موجود تھے ایک گدہ گلی سے گزرا گلی میں عام کے سلکے پڑے تھے گدے نے سون کر چھوڑ دی حکیم صاحب نے کہا ذرا دیکھیں عام ایسی چیز ہے جسے گدہ بھی نہیں کھاتا مرزا نے کہا ہاں گدہ نہیں کھاتا مرزا کی نیت عاموں سے کسی طرح سیر نہیں ہوتی تھی اہل شہر توفتن بیجتے تھے خود بازار سے منگواتے تھے باہر سے دور دور سے عام بطور سغاعت آتا تھا لیکن حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا ایک صحبت میں مولانا فضل الحق مرزا غالب اور دیگر اصاں موجود تھے عام کی نسبت اپنی اپنی رائے بیان کی جا رہی تھی جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو غالب سے کہا گیا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو مرزا صاحب نے کہا میرے نزدیک عام میں دو چیزیں ہونی چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو اس بات پر سب حاضرین ہنس پڑے علامہ اقبال عاموں کے بہت شکین تھے ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹروں نے عام کھانے سے منع کر دیا علامہ نے پوچھا کیا ایک عام بھی نہیں کھا سکتا ڈاکٹر نے مجبورا ایک عام کی اجازت دے دی جب دوبارہ ڈاکٹر آیا تو دیکھا کہ علامہ صاحب سیر بھر کا عام کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا علامہ صاحب یہ کیا آپ نے کہا کہ ایک عام کی تو اجازت تھی آپ نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ وہ کتنے وزن کا ہو زرب الامسال عام کے متعلق جو اسمال ہوتی ہیں عام کی عام گھٹھلیوں کے دام عام خانے سے گرزیا پیڑ گیننے سے عام کھائیے پال کا خربوزہ کھائیے ڈال کا ایک عام ہزار دام عام کوئل بولے عام پکے بجلی بجلی میرا بیاں کدر امچور کی پھانک عام بو عام کھاؤ عملی بو عملی کھاؤ اور یہ دیگر بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا اب اس کی جو بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی تفصیل ہے سر کی بیماری نزلہ و زقام تریاق و نزلہ تریاق نزلہ عام کی ایسی کیریان جن میں ابھی جالا نہ پڑا ہو درمیان سے دو دو ٹکڑے کڑ کے ہر دو ٹکڑے کے درمیان میں ایک عدد بلاوہ رکھ کر کچھے سو سے دونوں ٹکڑوں کو باند دیں اور ایک گڑے میں رکھ کر اس کے موں کو حکمت کر کے زمین میں دفن کر دیں بارش کا موسم ختم ہو جانے پر نکال کر سب کو کوٹ کر یک جان کر لیں اور چینے کے برابر گولیاں بنان لیں اور ایک گولی صبح اور ایک شام کو دعویٰ پانے کے ساتھ استعمال کریں نزلہ مزمن کا وحد علاجہ نیز مقوی بھی ہے عام کے پتوں کی چائے پیننے سے نزلہ زکان کمزوری دماغ اور ہچکی دور ہو جاتی ہے یہ چائے دست پیچش سنگ رہنی کے مریضوں کو بغیر دودھ کے استعمال کرنے چاہیے اس کے متواتر استعمال سے سلان الرحم حیز کی زیادتی باوسیر خونی اور سل وغیرہ مرز دور ہو جاتے ہیں عام کے پتے سایا میں خوشک شدہ بطورے چاہیے استعمال کریں اور حسب ضرورت دودھ اور چینی ملا کر نوش فرمائیں خانسی حجکی زکام اور ضعیف دماغ کے لئے مفید ہے سر کا گنج بال انسان کی زیب و زینب قبائط ہیں ان کے بغیر انسان بھدہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ گنج وہ منوس بیماری ہے جو انسان کو بالوں جیسی نعمت سے محروم کر دیتی ہے ایک نسکہ بیان کیا جاتا ہے جس سے از سارے نو بال اگاتے ہیں اور گنج دور ہو جاتا ہے عام کا پرانا اچار تلاش کریں اچار جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اچھا ہے ورنہ کم از کم ایک برس کا تو ضرور ہو اس میں سے تیل الاحیدہ کر لے اور کسی شیشی میں ڈا رکھیں روزانہ مالش کیے کریں انشاءاللہ چند ہفتوں کے استعمال سے بال از سارے نو پیدا ہو جائیں گے بال سیاہ کرنے کا نسکہ حسب ضرورت کچھے عام لے کر روگن کنجد تلوں کا تیل یا روگن کنجد کو کہتے ہیں تلوں کا تیل اور بنگرہ سیاہ کے شیرے میں ڈال کر کسی لوہے کے برطن میں بر رکھے اور ایک گھڑا کھوڑ کر اس میں برطن کو دبا دے چار ماہ گزنے کے بعد نکال لے ہر روز صبح کے وقت نہار مو تھوڑا تھوڑا تناول فرما لیا کریں انشاءاللہ سفید بال سیاہ بالوں میں تبدیل ہو جائیں گے عام کے پتے اور شاخیں خوش کر کے باریک پیس لیں اور روزانہ رات سوتے وقت بالوں پر لگائیں صبح اٹھ کر سر دھولیں چند روز کے استعمال سے بال سیاہ ہو جائیں گے خضاب لا جواب عام کی گری مرادہ فلاد پوسٹ انار آملہ ہر ایک چالیس طولے مستقی سماک کاہی سرخ بھرغو سماک مازو سبز بنس لوچن بنس لوچن سپاری پوسٹ ہر ایک دستولہ غلاب اور مہندی کے سبز پتے ایک ایک سیر جملہ شیعہ کو چار گنا پانی میں ڈال کر نرم آنچ پر چڑھائیں اور رہائی تھی دیمی دیمی آنچ چلاتے رہیں تاکہ تمام ادویات کی قوت اس پانی میں آ جائے اور اس پانی کا تیسرا حصہ باقی رہ جائے تو نیچے اتار لیں اور ہاتھوں سے خوب مل چھان کر ساف کر لیں بعد ازار اغن کنجد خالص ادویہ کے مساوی الوزن ملا کر دوبارہ نرم آنچ پر جوش دیں جب قدر پانی رہ جائے تو اتار کر شان لیں اور دو تین روز رکھ کر خوش کر لیں بس تیار ہے ضرورت کے وقت نیم گرم پانی میں چند لیمون چوڑ کر بالوں کو خوب دھویں پھر تیل یہ لگا لیں تمام بالسیاں ملائم اور چمکیلے ہو جائیں گے مگز تخم آم چار تولے ترپلا دو تولے وسموہ ایک تولہ گل کرنا دو تولے روگن کنجد چوبیس تولے ایک لوہے کے برطم میں تمام اسیعہ ڈال کر کسی ململ کے کپڑے سے گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لئے ڈامپ کر چالی روز تھوپ میں رکھیں چالیس روز گزرنے کے بعد روگن کو لائدہ کر کے کسی شیشی میں ڈال رکھیں اور روزانوں بالوں پر لگایا کریں بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے قبل از وقت سفید نہیں ہونے دیتا بالوں کو برہتار ان کی سیاہی کو برقرار رکھتا ہے نیز دماغ کو قوت بغشتا ہے بغشتا ہے